السلام علیکم میرے بھائیوں میں اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بال کا ٹوار ہوں اور بہت پرشان میں اس فیلڈ میں بہت گندی فیلڈ ہے یہ بیس سال گزارے ہیں میرے فیلڈ میں کتے کی زندگی ہوتی ہے یہ بہت گندی فیلڈ ہے اس لیے میں یہ فیلڈ چھوڑ رہا ہوں اور اللہ کے راہ میں آئے ہوں جس سکون آگیا ہے اللہ باگے استقامت ہے اللہ استقامت ہے میرے تفریق ادا پرمائے انشاءاللہ میں چار بہین ایک جماعت کے لیے ٹائم نگاؤں گا دو فیش روزہ میں نے پہلے لگائے بال جو ہے وہ پٹھا رہے ہیں جتنے فیلڈ والے لوگ ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک جو ہے وہ سب کو تفریق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو وہ تبلیغی جماعت جو اپنی جان اپنا مال لگا کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جا رہی ہے انہوں نے اب ان خاجہ سرائے جن کو ہمارے ہندوستان میں ہجڑے کہا جاتا ہے مخنص کہا جاتا ہے وہاں تک اپنی تبلیغ پہنچا دی ہے اس ویڈیو میں جو پگڑی باندے ہوئے آپ خاجہ سرائے کو دیکھ رہے ہیں مخنص کو دیکھ رہے ہیں وہ ان سب کا سردار تھا اور یہ ویڈیو پاکستان کا ہے جو آپ کو دکھایا گیا ہے اس خاجہ سرائے کو جب تبلیغی جماعت والوں نے دعوت دی تو اس نے تمام گندے کام چھوڑ کر اللہ سے سچی توبہ کی اور اس نے تبلیغی جماعت میں چار مہینے کا وقت لگا لیا اب اس نے وہی تبلیغ اپنے ان خاجہ سرائے میں شروع کر دی ہے جو اس کے جان اور پہچان والے تھے اب یہ وہاں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے تو واقعی ان بوریا بستر اٹھائے پھرنے والوں نے رات دن ٹینٹ کے نیچے رہ کر راتیں گزارنے والوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو دنیا بھر میں پھیلایا ہوا ہے دوستو تبلیغی جماعت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اب ویڈیو میں جس دوسرے مخنص کو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے اپنے بڑے بڑے بال لکھے ہوئے تھے اس تک دین کی دعوت پہنچی تو اس نے بھی اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اپنے بڑے بڑے بال جو امیر صاحب ہیں پہلے یعنی مخنص تھے انہوں نے ان کے بڑے بال کاٹ دیئے ہیں اور اب اس دوسرے مخنص نے جس نے توبہ کی ہے اس نے بھی ارادہ کیا ہے کہ چار مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے دوستو یہ ہے تبلیغی جماعت کی محنت صرف اور صرف اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ لوگ رات دن چلتے پھٹتے ہیں اگر اجتماع ہو تو ٹینٹ کے نیچے سوتے ہیں نہیں تو مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر سو رہے ہوتے ہیں جس وقت ہم اپنے گھروں میں سردیوں میں گرم گرم بشتروں میں نرم نرم گتوں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مسجد کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر پڑے رہتے ہیں دوستو تبلیغی جماعت میں آپ کب وقت لگا رہے ہیں کومنٹ بوکس میں ضرور